محمد صرف راز مدنی آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل ردو کی نشریات اور پروگرام ہے خیع علی الفلاح اس پروگرام کے اندر ہم وہ گرس سیکھتے ہیں وہ طریقے سیکھتے ہیں جس سے انسان کو کامیابیاں نصیب ہوں نہ صرف اس انسان کو بلکہ اس کے ارد گرد کے دوسرے انسانوں کو بھی کامیابیاں نصیب ہوں کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو خود بھی کامیابی کے طرف بڑھتا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس منزل کی طرف لے جاتا ہے جس منزل پر وہ خود پہنچنا چاہتا ہے انسان معاشرے میں رہتے ہوئے کامیاب تب ہی ہوتا ہے جب معاشرے کے لوگ اس کی ہیلپ کریں اس کی مدد کریں اس کو سپورٹ کریں اور وہ لوگوں کو سپورٹ کریں وہ معاشرہ جہاں پہ ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا وہ معاشرہ جہاں پہ ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کبھی اٹھتا نہیں ہے وہ کسی نے کیا خوصورت بات کہی کہ نشا پلا کر گرانا تو سبھی کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی تو گرتے ہوئے کو جہاں تھاما جاتا ہے جہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں دوسروں کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ عزت کی روٹی کھائیں عزت کی زندگی بسر کریں تو اس معاشرے میں پھر سب کو عزت ملتی ہے اور جہاں کسی دوسرے کی روٹی کا نوالہ چھننے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں دوسروں کی عزت کو مٹی میں ملانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پھر چھوٹے بھی اور بڑے بھی سب بیزت ہوتے ہیں وہاں کے بادشاہ بھی وہاں کے عمراء بھی وہاں کے روساء بھی زلیل و رسوہ ہوتے ہیں اور عام آدمی اور مزدور اور غریب بھی مزید پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں جہاں پہ معاشرے کے اکثر افراد ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوں ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہوں ایک دوسرے کی تعریف کرنے والے ہوں ایک دوسرے کو اٹھانے والے ہوں اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے والے ہوں ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر ارز کیا تھا کہ اس معاشرے کو تشکیل دینے میں سب سے اہم جن چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ دل میں دوسروں کی اچھائیوں کے معترف ہوں انسان کی ایک خامی یہ ہے گرنے والے انسان کی اور لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کا متبادل اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہا کہ جو گھٹیا انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی گھٹیا سمائیتا ہے اس لیے حکم یہ ہے ہمیں اور یہ صرف اسلام ہی کا حکم نہیں ہے غیر مسلم بھی سنجیدہ طبقہ پڑھ لکھا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ انسان اس معاشرے میں عزت کی زندگی بسر کرتا ہے جہاں وہ خود دوسروں کی عزت کرتا ہے اور دوسرے اس کی عزت کرتے ہیں تو عزت کو بڑھانے میں ایک اہم کردار تعریف کرتی ہے کہ لوگوں کی جائز تعریف کی جائے ان کو جو بھی اچھے کام ہیں ان پر ان کو سراحہ جائے ان کی حسن افضائی کی جائے ان کی اچھائیوں کی تعریف کی جائے جس معاشرے میں اچھائیوں کی تعریف ہو اس معاشرے میں اچھائیاں پھیلتی ہیں اور جس معاشرے میں برائیوں کی تعریف ہو اس معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں جہاں ڈاکوں کی فلم دکھائی جائے ویلنز کو جو ہے وہ اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے کہ اس نے اتنے لوگوں کا قتل کر دیا اتنے لوگوں پر ڈاکہ ڈالا اتنے لوگوں پر روب تاریخ کیا اتنے لوگ اس کے سامنے ڈھرتے تھے تو وہاں پھر لوگ ویلن ہی پیدا ہوتے ہیں اور جہاں یہ بتایا جائے کہ نیک لوگ پارسا لوگ ہمدرد لوگ پڑے لکھے لوگ اچھے لوگ کردار کے اچھے لوگ جو ہیں ان کی بات کی جائے ان کی تعریف کی جائے تو پھر اس معاشرے میں اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے دیکھا کہ ایک بازار سے گزرتے ہوئے کہ لوگ جو ہیں وہ کتابیں بیچ رہے ہیں اور کتابیں انہوں نے بازار کے فٹ پاتھ پہ لگا رکھی ہیں اور وہ آواز دے رہا کہ کتابیں ہیں اور بڑی سستی ہیں آجے کتابیں لے لو جس فٹ پاتھ پہ وہ کتابیں بیچ رہا تھا اس کے اگلے ساتھ ایک دکان تھی اور اس دکان میں جوتے بک رہے تھے اور جوتے اس نے شاندار علماریوں میں شیشے کی علماریوں میں سجا کر رکھے ہوئے تھے تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو کسی سننے والے نے سن لیا اور اس کو نوٹ کر کے آگے پہنچایا اس نے کہا کہ جس معاشرے میں جوتے شیشوں کے علماریوں میں رکھ کر بیچے جائیں اور کتابیں فٹ پاتھ پر رکھ کر بیچی جائیں اس معاشرے کے لوگوں کے اندر علم کی قدر نہیں ہے اس معاشرے کو علم نہیں ملتا اس کو جوتے ملتے ہیں تو جس معاشرے کے اندر جس انداز کو اپنایا جاتا ہے اسی طرح کے لوگ اس معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ کان آنکھ اور دماغ لے کر پیدا ہوتے ہیں وہ ارد گرد دیکھتے ہیں اور دیکھ کر جو ہے وہ پھر اپنے انداز کو اختیار کرتے ہیں معاشرہ ان کو پڑھاتا ہے کہ انہوں نے کیسے لوگ بننا ہے بعض لوگ بہت ذہین اور فتین ہوتے ہیں لیکن معاشرہ ان کو اچھا نہیں ملتا وہ رول جاتے ہیں وہ اٹھتے نہیں ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان ہیروں پر گرد و گبار پڑی رہتی ہے جن معاشروں کے اندر جو ہے وہ دوسروں کی تعریف کی جاتی ہے دوسروں کو صاف کیا جاتا ہے دوسروں کو نظیف بنا جاتا ہے دوسروں کی تربیت کی جاتی ہے اور ان کے سامنے اچھی مثالیں ان کو دیکھنے کو ملتی ہیں پڑھا لکھا محول ملتا ہے سمجھدار لوگ اردگرد ملتے ہیں اس معاشرے کے بچے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنا مقام دنیا کے اندر حاصل کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں بعض اوقات یہ سوال اٹھا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ پچھلے دوسر سال سے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اونچے درجے کے لوگ پیدا نہیں ہیں جنہوں نے کوئی انوینشنز کی ہوں جنہوں نے کوئی ایجاد کیا وہ کسی چیز کو کوئی نئی تحقیق کی ہو تو اس معاشرے کے اندر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر لوگوں کی تعریف نہ کی جائے بچپن ہی کے اندر اور وہ اردگرد کے معاشرے کے اندر حاصلہ حفظائی نہ پائیں ایسے حالات نہ پائیں جن حالات کے اندر وہ اونچا اڑ سکے ہیں اور اونچا اڑنے کے لیے اکیلے انسان کا اپنا دمخم ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کو محول بھی میسر ہو تیز آواؤں کے اندر پرندے بھی دبک کر بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی نہیں اڑتے ہیں تو توفانوں کے اندر جو ہیں وہ بڑے بڑے جو بہادر جو ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے ہیں ظلمات کے اندر اندھیروں کے اندر بڑے زیرک انسان اور بڑے انرجیٹک انسان رک جاتے ہیں اور موسم خراب ہو تو آپ آج کل بھی ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ اعلان سنتے ہیں کہ بغیر کسی انتہائی ضرورت کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں باہر کا محول خراب ہے آپ کی کار کو خطرہ پیش آ سکتا ہے دھند ہے یا بارش ہے یا یالہ باری ہے یا برخ باری ہے آپ بغیر درد باہر نہ نکلیں کیوں اس لیے پختہ سڑکیں موجود ہیں لیکن محول آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو جس محول میں آپ رہتے ہیں اس محول کا اثر آپ پہ ہوتا ہے جن گھروں کے اندر اچھا محول محسر کیا جاتا ہے ان گھروں کے بچے آگے بڑھتے ہیں اور عزت پاتے ہیں اور جہاں بچے اپنے والدین سے گالیاں سنیں اور تنقیدیں سنیں اور ڈانٹیں سنیں اور ان پہ دب دبا اور روب بٹھایا جائے ان پہ ڈکٹیٹرشپ قائم کی جائے تو ڈکٹیٹر کے تحت جو ہے نہ فرد کامیاب ہوتا ہے نہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں اس لیے آج کے عنوان کو ہم نے یوں رکھا ہے کہ تعریف کرنا لیکن جائز حد کے اندر میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ حدود کو پھلانگنا جو ہے وہ درست نہیں ہے جائز حد کے اندر رہ کر تعریف کی جائے تعریف کرنے میں کنجوسے سے کام نہ لیا جائے اور انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اس کی فطرت کو کچلنے کی کوشش نہ کرے چھوٹا ہو یا بڑا ہو پڑا لکھا ہو یا جاہل ہو عورت ہو یا مرد ہو اس کی فطرت کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سراہیں اس کی تعریف کریں زوابے کہیں یا نہ کہیں دل سے اس کو اچھا جانے یہ انسان کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے تو جس طرح کبھی لباس پہنا ہوا ہو وہ پرواہ نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن جب وہ کہیں باہر جاتا ہے تو بڑی اچھی پوشاک پہننے کی کوشش کرتا ہے نہا کر جانے کی کوشش کرتا ہے مو دھو کر جانے کی کوشش کرتا ہے اپنی جوتیوں کو پالش کرتا ہے اپنی ٹائی کو دیکھتا ہے اپنے باقی جسم کے آزا کو دیکھتا ہے اور اپنی پوشاک کے ایک ایک حصے کو دیکھتا ہے اور پھر آئینے کے اندر جاتا ہے آئینہ دیکھنا انسان کی فطرتی کمزوری ہے وہ دیکھتا ہے جب بھی بہر نکلنا چاہے جب وہ اپنے آپ میں ہو اپنے ساتھ ہو وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے زیادہ تر لیکن جب وہ کسی اور کے ساتھ ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سموارنا چاہتا ہے اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو وہ نکسک سموارنا چاہتا ہے جو جتنا حساس ہوگا جو جتنا لطیف جذبات رکھتا ہوگا اس لئے خواتین جو ہیں وہ عام دیکھی گئی ہیں ہر معاشرے کے اندر وہ اپنے آپ کی زیادہ عراش کرتی ہیں کیونکہ ان کے دل کے اندر نرمی ہے نفاست زیادہ ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ کوئی شخص ان کو بری نظر سے نہ دیکھے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اچھی نہیں ہے اور یہ آن اسلامی بھی ہے قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے خضو زینتکم عند کلی مسجد جب آپ مسجد جائیں جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو اپنے آپ کو سموار لیں اپنے آپ کو بہتر کر لیں نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا جو لوگ جو تھے وہ حضور علیہ السلام کی حدمت میں بال بکھرے ہوئے آ جاتے تھے مو دھوئے بغیر آ جاتے تھے اس لئے نماز سے پہلے وضو کا حکم ہے اور جتنی نماز بڑی ہوگی جمعہ کی نماز ہے عید کی نماز ہے تو وہاں غسل بھی حضور علیہ السلام نے انکارج کیا غسل کر کے جائیں پورے جسم کو دھو کے جائیں فرمایا اپنے جسم کو پاک رکھیں اپنے کپڑوں کو ساف رکھیں اپنے دانتوں کو ساف رکھیں مسواک کریں برش کریں ان کو ساف رکھیں کیا ہے یہ حکم اور خاص طور پر یہ دیکھیں بعض حلال چیزوں کو بعض دفعہ نبی علیہ السلام نے روک دیا لحسن کھانا حلال ہے پیاز کھانا حلال ہے نہ صرف حلال ہے بلکہ لحسن تو آج کل کے دور کے اندر بہت ضروری بھی ہے ہمارے لوگوں کے لیے اور آج کل کے ڈاکٹر بھی یہ لکھتے ہیں کہ اکثر جو ہارٹ کی بیماریاں ہیں جو دل کی بیماریاں ہیں کسی شریعان کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہو جانا اور دل کی شریعانوں کا بند ہو جانا کولیسٹرول کا بڑھ جانا بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ان سب کا علاج کرنے میں جہاں دوسری چیزیں بہت اہم ہیں وہاں ڈاکٹر آج لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لحسن کھائیں اور لحسن جو ہے پکا ہوا کھانا بھی ٹھیک ہے لیکن کچھا کھانا اس کی جو خصوصی سمیل ہے خاص طور پر وہ آپ کے جسم کے اندر بہت پازیٹیو ازرات رکھتی ہے نبی علیہ السلام خود کھایا کرتے تھے سلاد کے اندر پیاز کھایا کرتے تھے اور آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو لوگ سلاد کے اندر پیاز کھاتے ہیں اور لحسن کھاتے ہیں اور ادرک کھاتے ہیں ان کی ہارٹ پرابلم جو ہے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں لیکن نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو کچھا پیاز اور کچھا لحسن کھا کر نہ جائیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے موں سے ایک بدبو آئے گی بدبو نہیں ہے وہ حقیقت کے اندر وہ ہے تو خوشبو لیکن بعض لوگوں کو وہ ناگوار گزرتی ہے اس لیے لوگ آپ سے ناگواری کا اظہار نہ کریں آپ سے دور نہ ہوں موں کو جو ہے وہ صاف کرنے کا حکم بھی اس لیے دیا گیا نبی علیہ السلام اتنی زیادہ مسواق کا حکم دیتے تھے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی دقت کا خطرہ نہ ہو تو میں ہر وضو کے لیے لازم کر دوں کہ آپ نے سواق کریں تو یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اندر یہ پیدا کی گیا یہ چیز کہ لوگ آپ سے نفرت نہ کریں نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک دفعہ شہد کو ممنوع قرار دے دیا اور ہوا یہ مختصر سی بات میں آپ کر کے آگے بڑھتا ہوں سورہ تحریم کہ اندر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ پورا بیان کیا ہے اے میرے پیغمبر آپ میری حلال کی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں اور اس کی تفسیر کے اندر جو روایات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں وہ یہی ہے کہ حضور اللہ علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ کے پاس دوسری بیویوں نے دیکھا کہ آپ زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں بنسبت دوسری بیویوں کے انہوں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ آج کل کیا وجہ ہے کہ آپ فلان زوجہ متحرہ کے گھر کے اندر باقی بیویوں سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو پتہ چلا کہ ان کے ہاں شہد آیا ہوا ہے اور حضور اللہ علیہ السلام کو شہد بہت پسند ہے اور جب آپ جاتے ہیں تو وہ فوری طور پر آپ کی خدمت میں شہد پیش کر دیتی ہیں تو آپ شہد کھاتے ہوئے تھوڑا سا زیادہ عرصہ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہونا چاہیے انسان تھی نا وہ بھی تھی تو نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں لیکن تھی تو انسان اور بہت اونچے درجے کی انسان تھی اس میں شاک اور شعبہ کوئی نہیں ہے وہ ہماری مائیں تھی لیکن انسان کے اندر جہاں خوبیاں ہیں وہاں ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں بھی تو ہیں نا جو قرآن مجید کہتا ہے انسان کے اندر ہم نے زوف پیدا کیا ہے کمزور ہی پیدا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یہ کرتے ہیں تو اس زمانے کے اندر آج کل بھی ہے اس زمانے کے اندر کہا جاتا تھا کہ مغافیر کی شہد کے اندر بعض اوقات پائی جاتی تھی تو کھانے والے کو اس کا احساس نہیں ہوتا تھا لیکن جب کھا لیتا تھا تو دوسروں کو احساس ہوتا تھا کہ اس کے موہ سے جو ہے وہ مغافیر کی بو آ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب آج ہمارے پاس آئیں اور پتہ کر لیں کہ شاید کھا کے آ رہی ہیں تو پھر آپ کو کہا جائے کہ آپ کے موہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے اور بو کو آپ فطرتاً ناپسند فرماتے تھے خوشبو سے محبت کرتے تھے بدبو سے نفرت کرتے تھے اور یہ انسان کی فطرت ہے سب سے زیادہ فطرت کی قریب اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تھے تو ایک بیوی نے کہا کہ آپ کے موہ سے مغافیر کی بو آ رہے تو انہوں نے کہا اچھا اس شہد کو جو میں کھاتا ہوں اس میں کہیں مغافیر ہے تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ میں شہد کو نہیں کھاؤں گا تو جب نبی کسی چیز کو کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا تو امت میں سے جو جو سنتا ہے وہ اس کو نہیں کھاتا پھر وہی چیز آستہ آستہ حرام کے درجے میں چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی تو اللہ نے فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكُ جس کو اللہ حلال کر رہا ہے آپ کیوں اس کو حرام کر رہے ہیں تب تک ہی مردات آزواج ہے کیا آپ اپنی بھیجیوں کی مرضی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں میرا عرض کرنے کے مقصد یہ ہے کہ انسان فطرتی طور پر چاہتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا جانے اور لوگ اس کو برا نہ جانے اور اچھا جاننے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو عام طور پر باز وقت پتہ نہیں چلتا بیسے تو باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے جب آپ کسی سے ملتے ہیں وہ اگر ملتے ہوئے آپ سے ہاتھ اچھی طرح ملاتا ہے چہرے پر مسکرہت ہے آپ کو اپنے گھر میں ویلکم کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی تعریف کرتا ہے یہ آپ کو اچھا جانتا ہے لیکن ہر دفعہ ایسا ہوتا نہیں اس لئے نویل اسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ دوسروں کے اچھے کاموں کی تعریف کیا کریں اور ان کو جو ہے وہ اچھے کاموں کی تشجید لائے کریں اس لئے نویل اسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں اپنے بالوں میں کنگی کر کے رکھیں اپنے بالوں کو تیل لگا کر رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو صاف سترا رکھیں اور وضو کرنے کی کوشش کریں با وضو ہر وقت رہنے کی کوشش کریں اچھا لباس پہنے جو لوگ اچھا لباس نہیں پہنتے تھے ایک آدمی کو لائے گیا آپ کی خدمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو کچھ عطا نہیں کیا ہے انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول آپ کو تو پتہ ہے میں اس شہر کا امیر آدمی ہوں تو فرما یہ پھر بلکل سستے سے کپڑے آپ نے کیوں پہنے رکھیں اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہیں انہوں نے کہا میں نے آجزی کے لیے کیا ہوا ہے تو انہوں نے فرما آجزی دل کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل ہوں و یحب الجمال اللہ خود جمیل ہے خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے جاؤ اچھا لباس پہنو تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہوا ہے تو اچھے گھر میں رہنا اچھا لباس پہننا اچھا کھانا کھانا بڑے گھر کو اللہ نے اللہ کی رحمتوں اللہ کے نبی نے اللہ کی رحمتوں میں سے شمار کیا کہ بڑا گھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اچھی بیوی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اچھا لباس اللہ کی نعمت ہے فَذَّكُرُوا عَلَى اللَّχ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دے رکھی ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے پسند کریں اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے ناپسند نہ کریں انسان جب آئینہ دیکھتا ہے تو آئینہ دیکھتے ہوئے جو دعا سکھائی گئے نبیل اسلام نے وہ کیا ہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی اہلا تو نے میری شکل اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے تو انسان اپنی شکل کو بہتر بناتا ہے آئینہ یہی بتاتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو ہے انسان اپنے بھائی کے لئے آئینہ ہے جب کوئی اچھی چیز ہو تو اسے بتائیں کہ یہ چیز آپ کی اچھی ہے آپ کا لباس اچھا ہے آپ کا ساری چیزیں اچھی ہیں اور جب کوئی بری چیز ہو تو اسے حکمت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ پیار کے ساتھ بتا دیں لیکن اس کی تظلیل کا پہلو جو ہے وہ نہ نکر رہا ہو تو تعریف کرنا اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ تعریف سے انسان کے اندر حاصلہ بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اس لیے جو ہے اس میں کنجوسی نہ کیا کریں اور اپنے بچوں کی اپنے ہردگر کے لوگوں کی تعریف دل کھول کر کیا کریں جائز حدود کے اندر آگے وہ میں بتاتا ہوں کہ جائز حدود کیا کیا ہے کہاں حضور اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرنے سے منع بھی کیا ہے یہ ہمارے ساتھ ہے کولن موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام یہ بتائیں کہ حدیث جبریل کیا چیز ہے حدیث جبریل جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال آگیا ہمارے سامنے حدیث جبریل معروف ہے وہ حدیث جس میں حضرت جبریل اسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تھی آپ آئے تھے انسان کی شکل کے اندر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اکثر صحابہ کرام جو ہیں اکثر کہہ بلکہ سارے کے سارے وہ پہچاننے سے کاثر رہے آپ نے بہتی سفید و خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ کے بال بالکل سیاہ تھے اور آپ کو پہچان نہیں سکا تھا آپ آئے بیٹھے کچھ سوال کیے کسی وقت میں وہ پوری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کیا ہے تو آپ کے سامنے وہ اس طرح بیٹھ گئے جس طرح ہم تشاہد میں بیٹھتے ہیں تحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں سوال کرتے رہے اور جواب پاتے رہے تو اس حدیث کے اندر اسلام کے بہت عام اصول بیان کر دیا گیا ہے میں کسی وقت انشاءاللہ وہ پوری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس حدیث کو حدیث جبریل کے نام سے عام طور پہ جانا جاتا ہے کیونکہ جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر اس کے راوی ہے تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے تو حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ نے پہچانا یہ شخص کون تو ان کا نہیں اس لاکے کا آدمی نہیں تھا لیکن اس کے چہرے پہ لباس پہ سفر کے اثار بھی نہیں تھے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے بہت شکریہ آپ کے سننے کا بہت شکریہ آپ کے سوال کرنے کا اس پروگرام میں وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کے بعد مزید باتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام حیاء اللہ خلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے اس کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس میں شامل ہونے کی اس کو پیش کرنے اور اس کو دیکھنے کی توفیق اس انداز سے دے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں موضوع ذیر بحث ہے تعریف کرنا اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تعریف کرنے میں جن معاشروں کے اندر بخل سے کام لیا جاتا ہے وہ معاشریں آگے نہیں بڑھتے تو گھر کے اندر بھی اور ہمیں اپنے معاشروں کے اندر بھی اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے پھر وہ اچھے کام بڑھیں گے لوگوں کے اندر اچھے کاموں کے کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کیونکہ انسان چاہتا ہے وہ کام کرنا جس سے دوسرے لوگ خوش ہوں اور اس آدمی کی تعریف کریں آپ یہ دیکھیں آپ کبھی تھوڑا سا جو ہے گہرائی کے ساتھ متعلق کریں ہمارے پورے گھر کے اندر سب سے زیادہ جس کمرے کو ہم اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں کا فرنیچر اچھا ہو وہاں کا محول اچھا ہو وہ فرنٹ روم ہوتا ہے وہ بیٹھک ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ بیٹھک میں ہم باہر کے لوگوں کو بٹھاتے ہیں ہم اپنے مہمانوں کو بٹھاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے مہمان آئیں تو وہ ہمارے بارے میں ایک اچھا تاثر لے کے جائیں اچھی فکر لے کے جائیں محترف ہو کے جائیں تو یہ انسان انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آنے والے ملنے والے لوگوں کو جو ہے وہ اچھی طرح اسی طرح جب مہمان آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آدمی کے گھر پر مہمان نہ ہو تو کہتا ہے جو بھی پکا ہوا وہ کھا لیں اچار کے ساتھ کھا لیں گے ڈال کے ساتھ کھا لیں گے ساکھ کے ساتھ کھا لیں گے لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اچھا کھانا پکانے کی کوشش کرتے ہیں جو کوئی محصر ہوتا ہے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ تین دن تک کم از کم مہمان کو اچھی طرح جو ہے تکلف کرنا باقی کاموں کے اندر تکلف سے پرہیز کا حکم دیا گیا لیکن مہمان آئے تو تکلف کے ساتھ بھی کم از کم تین دن اس کو اچھی طرح ٹھہراؤ اور اس کی خدمت کرو اور اللہ کے نبی بھی اپنے مہمانوں کی اسی طرح خدمت کیا کرتے تھے وہ حضرت ابراہیم اللہ علیہ وسلم کو جو خلی اللہ کہا گیا ہے اس کی ایک ویا جو ہمیں قرآن مجید کے مطالعہ سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے مہمان جب آ جاتا تھا خوش ہو جاتے تھے اور مہمان کے خاطر کے لیے بہت بڑے بڑے کام کر گزرتے تھے وہ معروف واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے کچھ آدمی آئے تو وہ آدمی تو نہیں تھے وہ انسانوں کی شکل میں فرشتے تھے لیکن ابراہیم اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان نہ سکے وہ تھے بھی ان نون کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی تو آپ نے فوری طور پر اپنے گھر والوں کو کہا ہے بچڑا تازہ زبا کیا گیا فوری طور پر ان کو بھون بان کے اچھی طرح جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے نہ کھایا تو آپ کو پریشانی ہوئی کیونکہ اس زمانے کے اندر لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جس کے گھر کا کھانا کھائیں اس کو نقصان نہیں پہنچانا تو آج کل تو اللہ معاف کرے حالات بدر رہے ہیں کہ جہاں کھاتے ہیں وہی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی کے اندر جو ہے وہ چھید کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ یہ رواج تھا اور آج بھی اچھے معاشرہ میں یہی ہے کہ آدمی جس کے ہاں سے کھانا کھاتا ہے کہتا ہے میں نے اس کا نمک کھایا ہوا ہے تو اس کی عزت کرتا ہے اس کا مقام رکھتا ہے جب انہوں نے کھانا نہ کھایا تو آپ کو کچھ خوف سا معسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ ڈریہ نہیں ہم کھاتے نہیں ہیں ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوک اور پیاس سے مبرہ رکھا ہے تو یہ بتایا گیا کہ ان کے پوچھے بغیر فوری طور پر بچھرا زبا کیا اور لاکر پیش کر دیا تو مہمان کی خاطر مدارت میں اچھی فکر کا آدمی جو بھی ہے اکثریت انسانوں کی وہ خوش ہوتی ہے اندر سے اور فوری طور پر گھر میں جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ اس کے سامنے لاکر رکھ دیتے ہیں تو اس سے اندر انسان کے جو فکر ہوتی ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا اطراف کیا جائے اس لیے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا جب اچھا ہو تو اس کی تعریف کرو اگر اس میں کوئی کمی ہو آپ کے مزاج کے خلاف ہو نمک تیز آگیا ہو مرچیں تیز آگیا بعض اوقات ہو جاتا ہے انسان پکانے والے تو انسان ہی ہے نا تو اس کی تنقید سے بنا کیا گیا نہیں پسند آتا چوب کر کے نہ کھاؤ لیکن یہ نہ بتاؤ کہ آپ کا کھانا جو تھا وہ ٹھیک نہیں ہے اس سے اگلے آدمی سننے والے پر نیگٹیو اثرات پڑتے ہیں تو پازیٹیو اثرات وہ لینا چاہتا ہے آپ سے کہ آپ اس کے کھانے کی تعریف کریں اس کے گھر کی تعریف کریں تو جب بھی آپ کسی کا کھانا اچھا دیکھیں اس کی تعریف کریں جب کسی کا لباس دیکھیں اس کی تعریف کریں جب اس کا ذوق دیکھیں کہ گھر اس نے بڑے اچھی طرح رکھا ہوئے تو اس کی تعریف کریں نئے گھر پہ اس کے مبارک بات دیں اس کی تعریف کریں کوئی نئی گاڑی لیتا ہے تو اس کی تعریف کریں کہ گاڑی بہت اچھی ہے آدمی نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ توقعات ہوتی ہیں بعض وقت انسانوں کی نئی چیز خریدتے وقت کوئی نئی ملازمت شروع ہوتی ہے تو آدمی کو توقع ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے اس وقت جو تعریف نہیں کرتے تو وہ آدمی اندر سے بچ جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے یہ آدمی مجھے پسند نہیں کرتا یا میری چیز پر اسے خوشی نہیں ہوتی ہے میرا مقام دیکھ کے اسے حسد ہو گیا ہے یا میری کامیابی دیکھ کے تو جب بھی کوئی شخص کامیاب ہو اپنے بچے جب وہ اچھا کوئی ریزلٹ لے کے آئیں کوئی اچھا اوورڈ لے کے آئیں اس سکور سے تو ان کو ویل ڈن کہیں شاباش دیں ان کو ان کو کہیں کہ میں آپ پر پراؤڈ ہوں اور مجھے خوشی ہے آپ کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے تو اندر سے بچہ کھیل اٹھتا ہے خوش ہو جاتا ہے تو اچھے محول کے اندر جب آپ تعریف کریں گے اچھے انداز سے تو آپ کے بچے بلکہ بڑے بھی بڑے بھی خوش ہوتے ہیں تعریف سے تعریف صرف چھوٹوں کے نہیں ہوتی چھوٹوں کے لئے بہت کرنی چاہیے اپنے متاحت لوگوں کی تعریف کریں آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اچھا کام کیا ہے کوئی پروجیکٹ اچھا کیا ہے ریزلٹ اچھا دیا ہے آپ کو کام بہتر طریقے پر کیا ہے آپ کے ساتھ کام کرنے والوں نے کوئی نہ کوئی کارنامہ دکھایا ہے پھر اس کی تعریف کیجئے کنجوسی مت کیجئے جن اداروں کے سرورہ اپنے متحت لوگوں کی تعریف کرنے سے ہج کچاتے ہیں وہاں لوگ اندر سے خوشی محسوس نہیں کرتے ہیں وہ برچر کر کام نہیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے کام کو پسند نہیں کی جا رہا ہے جب ایک آدمی دن رات محنت کر کے کوئی چیز کوئی آؤٹ پٹ دکھاتا ہے اور آپ اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے خو یہ ساری محنت میں نے خمخہ کی اس کی تو ضرورت نہیں تھی تو اس لیے جو ہے وہ آپ جب بھی کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں اس کی تعریف کریں بلکہ خوبصورتی کی تعریف تو کرنی چاہیے کوئی چیز بھی آپ کو خوبصورت نظر آ جائیں اس کی تعریف کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے ہم تعریف کرتے ہیں اس کی جو سارے جہانوں کا رب ہے اللہ کے نبی کی ہم تعریف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد تو آپ کے صحابہ کرام کی تعریف ہے اولیاء اللہ کی تعریف ہے بزرگوں کی تعریف ہے علماء دین کی تعریف ہے اپنے اساتذہ کی تعریف ہم کرتے ہیں جب بیٹھتے ہیں فلاں استاد بہت اچھے تھے فلاں بہت منت سے پڑھاتے تھے فلاں استاد بچوں سے محبت رکھتے تھے بچوں کی فکر رکھتے تھے ان کو آگے بڑھاتے تھے ان کو اپریشیئٹ کرتے تھے ان کے کاموں کی تعریف کیا کرتے تھے تو ہم بیٹھ کر اپنے جب سوچتے ہیں ہمارے پرائمری کا اساتذہ کیسے تھے ہائی سکول کے ساتھ سے کیسے تھے کالج اور یونیورسٹی کے ساتھ سے کیسے تھے تو ہم ان کی اچھی باتوں کی تعریف کرتے ہیں لیکن یہ تعریف جو ہے جائز اور صحیح انداز سے اس آدمی کے سامنے بھی کرنی چاہیے اور اس تعریف سے پھر اس کا حوصلہ اور بڑھتا ہے نہ صرف اس کا حوصلہ بڑھتا ہے آپ کے قلوب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں آپ کے دل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں آپ کے اندر بہمی محبت بہمی احترام بڑھتا ہے ایک دوسرے کا اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں اپنے اساتذہ کی تعریف کریں اپنے والدین کی تعریف کریں ماں اگر اچھا کھانا پکا رہی ہے باپ اگر کما کے لاکے دے رہے ہیں تو آپ ان کی تعریف کریں ہم بہت کم تعریف کرتے ہیں اپنے والدین کی اور جو ہے وہ بھی انسان ہیں جب آپ ان کی تعریف کریں گے جائز طریقے سے تو ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا اور آپ کے سامنے اگر کسی کی اولاد اپنے والدین کی تعریف کی خدمت کر رہی ہے کسی بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ باہر جاتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ماں کے ہاتھ کا یا پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم رہا ہے تو اس بچے کی تعریف کریں اس والد کی تعریف کریں کہ آپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے اس کی تو اسی طرح کلاس کے اندر جو بچے جو ہیں ٹیچر خاص طور پر ٹیچروں کو اور والدین کو تو بچوں کی بہت تعریف کرنی چاہیے اپنے بچوں کی اور اپنے شاگردوں کی تعریف کرنے سے آپ ان کو اوپر اٹھائیں گے ان کو اعلیٰ منزلوں کی طرف لے جائیں گے ہمارے ساتھ کولر موجود ہے اسلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم محمد اسلم چویز جی جی کہاں سے نلسن ان لانکشہ ماشا نلسن سے نلسن سے جی اسلام بھائی خیلیت سے ہیں ٹی وی کے آواز بند کر کے اگر بات کریں گے تو ڈائریکٹ بات ہم تک آ جائے گی ورنہ وہ ڈیلے ہو جاتی تھوڑی سی اور آپ کو بھی اور ہمیں بھی سمجھنے میں دکت آئے گی یہ شروع کیا ہے میں ریگلر دیکھتا ہوں بہت پسند آیا اللہ خوش رکھے آپ پہلے تو آپ کو مبارک بعد اس پروگرام پریزینٹ کرنے کی اور آج کا جو انوان ہے جو انہیں کہ ایک دوسری کا ایڈمیریشن کرنی تعریف کرنی یا جیسے بیان کر رہے ہیں بہت اچھی خوشی کی بات ہے لیکن اس معاشرے میں رہتے ہوئے اصد بھی بہت زیادہ ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا بالکل صحیح ہے تو آج کل جو لوگ ایک دوسرے سے کمپیٹیشن کر رہے ہیں جو ہر بندہ کوشش کر رہے کہ میں اس معاشرے میں آگے نکلوں میری آپ سے ریکویس ہوگی کہ اسلام کا جو سادگی کا دین ہے اور اس پر لوگوں کو تنبی کریں کہ رہنا ہے اسی دنیا میں اگر آپ جو ہیں کروڑ پتی ہو جائیں گے تو پھر بھی یہ قبر میں وہ دو گز کی قبر ملے گی بلکل صحیح ہے بلکل صحیح سادگی اور کنات اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام جاویس صاحب آپ کا اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزت دے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اچھے کاموں میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو سمجھانے اور ایک دوسرے کی تشجیح اور حاصلہ افضائی کی توفیق دے ایک اور کولر ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم و رحمت اللہ جی جی یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے جی جی اور ہی کہ جو کسی کو نہ بتانے والی بھی بات ہے جی جی فرمانی جو یہ چاہ رہا ہے وہ جو کئی بچے ادھر کے جے ہیں ہاں جی کوئی بچے جو ادھر کے پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ٹھیک انہیں وہ جو جو عالم ہوتی ہیں نا انہیں چھوٹی چی سکرپٹ دے دیتے ہیں ٹھیک تو اسے وہ لے کے تو وہ آگے چل پڑتے ہیں ٹھیک کیونکہ مثلا میں جیسے جو ابھی وہ یہ بہت زیادہ یہ چل رہا ہے کہ گھر میں بچے کہہ رہے ہیں کہ جو ان لوز کے جو سواسوسر کے یا اس فائملی کے جو کام کرنا یا ان کی مدد کرنا وہ ہمارے بہت وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہمارے 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 ہی سکر نہیں ہیں لیکن اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ جو ماں جو ہے جو یہ احساس ہے جو کچھ بھی ہے وہ پکا رہی ہے خطر ہے کچھ کاری ہے اسے آخر میں یہ اگر وہ بیمار ہو جاتی ہے تو اسے یہ جواب ملتا ہے پلیس ایسے جو چھوٹے چھوٹے وہ جو پتہ نہیں وہ دیکھیں نا وہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں ٹیلی ویزن پہ دیکھتے ہیں تو انہیں کیا اثر ہو رہا ہے پلیس یہ تھوڑا سا نہ انہیں نہ تھوڑا سا نہ بتا دیں بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ خیر اچھی بات آپ نے کہی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں ان لوز ہوں یا دوسرے رشتدار ہوں رشتداروں کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عام انسانوں کے حقوق بھی ہم پورے نہیں کرتے ہیں رشتداروں کے حقوق والدین کے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں والدین بچوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے اپنے آپ کو کیسے بہتر بنایا جائے اپنے آپ کے اندر کیسے خوبیاں مزید پیدا کی جائیں اور ان خوبیوں کو لے کر اپنے آپ کو کامیاب بنانے اور دوسروں کو کامیاب بنانے کی فکر کی جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیں جو ہے وہ اچھے آپ کے جو والدین ہیں ایک تو حقیقی والدین ہیں ایک وہ بھی والدین ہیں آپ کے جنہوں نے اپنی بچی آپ کے حوالے کر دی ہے یا آپ کا بچہ جو ہے قبول کر لیا اپنی بچی کے لیے تو وہ آپ کے رشتہ دار ہو گئے ہیں اور ان کا احترام ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا ان کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا یہ بہت ضروری ہے اور بعض اوقات ہم بلکل قریبی لوگوں کی جو ہے وہ تعریف کرنے سے قاصر رہتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مٹھاس وہ شرینی جو ان رشتوں میں ہوتی ہے وہ پھر پوری طرح اس کا مزہ نہیں پاتے ہیں تو ہمیں اپنے قریبی لوگوں کے اچھے کاموں کی اچھے اخلاق کی اچھے انداز کی تعریف کرنی چاہیے اور اس تعریف کے اندر جو ہے وہ ہمیں نبی علیہ السلام کا وہ انداز جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے جو انداز آپ نے محنت کے ساتھ اس قوم کو سکھایا ہے آپ نے اس قوم کو تراشا ہے اس قوم کو سنبھارا ہے اس قوم کو خوبصورت بنایا ہے اس امت کو اتنا سجا کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ تاریخ آج بھی عشش کر اٹھتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی تعریف کی آپ نے ان کو بتایا ورنہ لوگ سمجھ دیتے ہیں کہ ہم تو اونٹوں کے چرواہے ہیں ہم کہاں تہذیبوں کے بنانے والے اور اٹھنے والے اور ہم کہاں جو ہے وہ لوگوں پہ حکمرانی کرنے والے گلہ بانی ہمارا کام ہے اونٹ اور بکلیاں چرانا ہمارا کام ہے اور اس انداز سے زندگی گزارنا ہمارا کام ہے لیکن نبیلہ السلام نے ان کی تعریف کی اور یہ تعریف کا کرنا جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سکھایا اور خود آپ کا انداز یہ تھا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو دس صحابہ کرام کی نام لے لے کر تعریف کرتے ہو سنا ہے نام لے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تعریف کر رہے تھے ابو بکر ایسے ہیں عمر ایسے ہیں علی ایسے ہیں عثمان ایسے ہیں طرح ایسے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ایک کا نام لے کر نعمر رجل کتنا اچھا آدمی ہے کتنا پیارا آدمی ہے تو یہ انداز تھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگوں کے جو ہے وہ سامنے بھی اور ان کے عدم موجودگی میں سامنے کی تعریف جو ہے اس کے کچھ اصول آپ نے سکھائی ہیں سامنے کی تعریف جو ہے مو پر جو تعریف ہے اس کے انداز بہتر بنانے کا آپ نے ہمیں سبق دیا ہے آپ ایسا انداز اختیار نہ کریں جس سے نقصان کے پہلو بڑھ جائیں اور اس میں جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ فائدہ دینے کی وجہ نقصان دے جائیں یہ دوا ہے نا دوا فائدہ دیتی ہے اگر اس کو صحیح طور طریقے سے استعمال کیا جائے اگر ڈاکٹر نے آپ کو ایک گولی کھانے کا کہا ہے اور آپ دو کھالیں تین کھالیں چار کھالیں تو اس کو مبالغہ کہتے ہیں یہ بڑھ جائے گی تو اس سے نقصان ہوگا اسی طرح تعریف کے اندر بھی جو ہے وہ مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے اور وہ حد کے اندر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے نبیر اسلام نے اپنی تعریف بھی مبالغہ آرائی سے کرنے سے منع کیا ہے وہ نے فرمایا مجھے نصارہ کی طرح جو ہے عیسائیوں کی طرح میری تعریف میں آسمان اور زمین کے قلابِ مت ملانا میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا غلام ہوں اس کا بندہ ہوں اس کی عبادت کرنے والا ہوں تو اس لحاظ سے خود نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میری تعریف میری منزل جو اللہ نے مقرر کی ہے جو منزلت جو مقام مجھے اللہ نے دیا اس سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا اور خاص طور پر کمپیرٹلی اس طرح آپ نے تعریف اپنی سننی گوارہ نہیں کی کہ کسی نبی کے اوپر میری شان کو جو ہے وہ بیان کیا جائے اور اس طرح کے دوسرے نبی کی شان اس سے کم معلوم ہوتی ہے حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں آپ جو ہیں وہ نبیوں میں بہت اونچے درجے پہ ہیں قرآن کہتے ہیں تلکہ رسول افضل نباد امال آباد بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر ہم نے فضیلت دیا لیکن آپ نے فرمایا اس طرح فضیلت نہ دیکھ جس سے جو ہے وہ اس میں مبالغہ آرائی ہو اور غلوف الدین جو قرآن مجید نے منع کیا ہے لا تغلو فی دینکم کا حکم جو دیا ہے اس میں ایک یہی ہے کہ اپنے پیغمبر کی تعریف بھی اتنی زیادہ نہ کرو کہ آپ اس کو خدا کے ساتھ ملا دو اور اتنا انچا کر دو اور یہی غلطی جو ہے وہ عیسائیوں سے ہوئی ہے اور جس کو قرآن مجید نے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر غلو کیا تو اس لحاظ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح اس تعریف کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ جس سے وہ اپنا حد جو ہے وہ اس سے بڑھ جائے اور بہت زیادہ ہو جائے بہت مبالغہ آرائی سے آپ نے جو ہے وہ ہمیں منع کیا اسی طرح آپ علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی دیکھو کہ کہیں اس کے ذہن کے اندر وہ جو ہے وہ اپنی بڑھائی اور استقبار اور تکبر اور غرور پیدا نہ ہو جائے نبیل اسلام مسجد میں تشعیف رکھے ہوئے تھے ایک آدمی آ کے نواز پڑھتا ہے اور آپ اس کو بڑی اچھی تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر اپنے ایک ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں تو وہ ساتھی جو ہے وہ ان کی تعریف زیادہ کرنی شروع کر دیتے ہیں تو حضور اللہ فرمہ ام سکھ رک جاؤ رک جاؤ وہ سن نہ لے اگر سن گئے تو کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں کہ ان کی اتنی زیادہ تعریف ہو رہی ہے تو موں پہ تعریف جو ہے پسیدہ گوئی کرنا اور شان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جانا اور اس سے کوئی اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرنا جس طرح چاپلوس لوگ ہمیشہ تعریف کے اندر جو ہے وہ بادشاہوں کی چاپلوسی کر کے اور ان کے قصیدے پڑھ کے اور امیر لوگوں کی چاپلوسی کر کے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مفادات لیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر اس آدمی کا روب اور دب دبا خم خم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو شاعر بھی ایسے رہے ہیں علماء بھی ایسے رہے ہیں اور عام انسان بھی ایسے رہے ہیں وزیر مشیر بھی ایسے رہے ہیں جو ان لوگوں کی تعریف کر کے پھر ان کے قدم زمین پر ٹکنے نہیں دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں بس یہ آپ کے علاوہ تو اس ملک کو بچانے والا کوئی نہیں ہے اس علاقے کو بچانے والا کوئی نہیں ہے آپ سے زیادہ بڑھ کر تو اونچے درجے کا آدمی آج تک پیدا نہیں ہوا ہے تو آپ ہی سب سے اونچے ہیں اور آپ کی ویسے یہ ملک بچہ ہوا ہے اور آپ کی ویسے یہ علاقہ بچہ ہوا ہے اور آپ کی ویسے یہ گھاؤں ترقی کر رہا ہے آپ نہ ہو تو بس کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور یہی ہوا تاریخ کے اندر ہمیشہ یہی ہوا فیرون جو پیدا ہوتے ہیں نمرود جو پیدا ہوتے ہیں ابو جال جو پیدا ہوتے ہیں اسی رویہ کی ویسے پیدا ہوتے ہیں کہ جب ان کو چاپلوس قسم کے آدمی مل جاتے ہیں تو یہ ہے کہ چاپلوسی کی حد تک تعریف نہ جائے مبالغہ کی حد تک تعریف نہ جائے اور اس چیز کی تعریف نہ کریں جو اس آدمی کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو آدمی جو ہے وہ قرآن مجید نے بھی ایسے لوگوں کا بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اب اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو کام یہ نہیں کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ لوگ تعریف میں بتائیں کہ وہ کام بھی ہم نہیں کیے ہیں کیے کسی اور نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی تعریفیں سن سن کے اس طرح ان کا مغز جو ہے ان کا دماغ جو ہے وہ یوسٹو ہو جاتا ہے عادی ہو جاتا ہے تو جو لوگ پھر ان پر تنقید کرتے ہیں ان کی برائیوں کو ان کی خامیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کو اپنے قریب نہیں رہنے دیتے ہیں وہ درباری قسم کے لوگوں کو اپنے اردگرد رکھتے ہیں وہ خواہ پیر ہوں خواہ ملک کے وزیر آزم ہوں یا صدر ہوں یا کچھ بھی ہوں تو یہ درباری قسم کی جو تعریف ہے اس کو نبی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور حضور نے فرمایا کہ اس طرح کی جو تعریف کرے اس کے موں میں مٹی ڈالو اس کی بات مت سنو اس کو عزت مت دو اور ہوا یہی ہے کہ یہ خوشامد پرست جو لوگ ہوتے ہیں خوشامد پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو جو ہے اپنے قریب کرتے ہیں اور یہ لوگ نہ خود اچھے ہوتے ہیں نہ دوسروں کے اندر اچھائیاں پیدا کرنا دیکھتے ہیں وہ صرف اپنا مفاد حاصل کرنا کی کوشش کرتے ہیں تو چاپ لوسی کرنا بھی منع ہے اور چاپ لوسی سننا بھی منع ہے تعریف کے اندر مبالغہ امیزی جو ہے وہ منع ہے اس کا خیار رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے بہت سریعہ حدیث ہیں لیکن آج کا وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس کے سارے پہلوں کی طرف توجہ دلا سکیں لیکن نویل اسلام نے اور آپ کے اصحاب نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے لیکن جس آدمی کے اندر اچھی خوبیاں ہیں اسے کہیں صحابہ اکرام کا ایک معروف مقولہ حدیث کے اندر آتا ہے میں اللہ کے علیے آپ سے محبت کرتا ہوں تاریخ ایسے تو خاتن حضرات آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جائز انداز سے چیزوں کی تعریف اور لوگوں کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھا معاشرہ پیدا کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیعا لفلاح حیعا لفلاح حیعا لفلاح موسیقی